امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں ہم آگے پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بودھ پرستی کے خلاف کام کیا قصے کا آگاز کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہماری چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور حوصلہ افضائی کیلئے لائک اور کمینٹ ضرور کیجئے گا پچھلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل باب البتوں کی پوجہ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر اور ان کی تحقیر و تظلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا جیسے کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انکبوت میں فرمایا اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بھتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے مگر فر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کروگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجوگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزا کھوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتپرستوں کو دعوتیں اور فکر دینے کے لئے ایک زبردست تدبیر کی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کی چھال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم ماتکف اور قائم ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سرائی گمراہی میں پڑے گا رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی وادیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے تفہ تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر معجب سلامتی بن جا ان لوگوں نے ان ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے ان ہی کو نقصان میں ڈال دیا نبیہ السلام کی لا جواب دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرقی کے پاس سوائے ندامت اور خاموشی کے کچھ نہ تھا سورہ چورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے نبی ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہے ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا تمہاری آواز وہ سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہے لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوں کاروں میں شامل کر اور سور صفات میں فرمایا اور ان ہی نو علیہ السلام کے پیروکاروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کی پاس عہب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کی طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا باپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دورتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اللہ جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے اس کے لئے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے دھیر میں ڈال دو فرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیی اور ہم نے انہی کو ریزہ کر دیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تددید کی اور بتوں کی تحقیر و تنقیز پر فرمائی اور ان سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرشتش پر تم ماتقف اور قائم ہو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ان کی پرشتش کرتے دیکھا یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کی عبادت کرتے رہے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سرعی گمراہی میں پڑے رہے سورہ انبیاء علاوہ عزر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے قطادر رحمت اللہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤگے جبکہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا یعنی مخالفین نے تصنیم کیا کہ یہ نام نہائید معبود کسی کی پکار نہیں سنتے اور کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کی پوجہ کا سبب اپنے جیسے جاہے بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے اسی لئے آپ نے ان سے فرمایا تم نے دیکھا ہے تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں لیکن رب العالمین میرا دوست ہے یہ ایک ناقابل تردیج ثبوت ہے کہ بدو کی اولیت کا دعویٰ باطل ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی اگر وہ کسی کا کچھ بگاگ سکتے تو ضرور آپ کو تقریف پہنچاتے اور اگر کسی پر اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے قوم کے بدپرست لوگوں نے جواباً کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو یعنی انہوں نے آپ سے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور اس کے بنیاد پر ہمارے عباؤ اور وجدات پر تان کر رہے ہیں آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا محض ایک مزاق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں یعنی آپ نے فرمایا میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سواب کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا آپ نے قسم کھائی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جائیں تو آپ ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہیں وہ پوچھتے ہیں بعض علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی تھی حضرت عمن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے یہ بات سن لی تھی یہاں تک کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس کے آگے ہم اسی چیز کو اور تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید کا ویڈ جشن منایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ السفات میں یوں بیان فرمایا تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں آپ نے کلام میں توریا کیا تاکہ آپ بھتوں کے پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکے اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکے جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بھتوں کے پاس گئے دیکھا کہ وہ بڑے شاندار محور میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے ترہ ترہ کے کھانے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا سورہ السفات میں تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاں سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے کیونکہ دائیں ہاں زیادہ قوی شدید تیز اور غالب ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ لوہی کا بھاری ہتھیار جس سے بڑھی لفی کارتے اور تراشتے ہیں وہی مار مار کر انہیں تو پھوڑ دیا جسے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بدھ کے کس سب کو توڑ دیا شاید وہ اس کی طرف روجو کریں کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بسولہ بڑے بدھ کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بدھوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر گصہ آ گیا اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جب لوگ رشن سے فارغ ہو کر واپس آئیں اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی یعنی اگر یہ بدھ معبود ہوتے تو کسی بھی بداندیش کے خلاف اپنا دفع کرتے لیکن اپنی جہارت، ہماکت، زلالت اور بیوقوف کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں سورہ انبیاء یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے ان کی تحقیر اور تظلیل کرتا ہے اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا ذکر کرتا تھا اس سے مراد ابراہیم کا یہ فرمان ہے اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بوتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گوا رہے یعنی اسے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بوتوں کو توڑنے سے اصل مقصود ہی دیئے تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بوت پرشتوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لئے فیرون سے کہا تھا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کی لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں سور تاہا قوم کا رد عمل اور ابراہیم علیہ السلام کا مشقت جواب جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی موجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ ان کے اس بڑے بوت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے مجھے ان کے توڑنے پر آمادہ کیا اس کا کلام میں تاریز تھی اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبضول کرنا آنا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی خاصر ہیں اس لئے انہیں تسلیم کرنا لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھری ہیں اور کچھ نہیں انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوہیدار یا محافظ نہ چھوڑا تب انہوں نے سر جھکا لیے قطادر رحمت اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دے انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولیں تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں یعنی ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو تب خلیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے طف ہے تم اور چن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ لوگ ان کے پاس دورتے ہوئے آئے مجاہد رحمت اللہ نے فرمایا یعنی وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے آپ نے فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو یعنی تم ان بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنے مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس آیت مبارکہ میں ماں کو مزدر یہ قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اللہ نے تمہیں اور تمہارے آمال کو پیدا کیا ہے اور ماں کو اللہزی کے معنی میں اس میں موصول قرار دے کر اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو یعنی اسنام انہیں بھی پیدا کیا ہے دونوں صورتوں میں یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بد بھی مخلوق ہیں پھر ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کیوں کرے اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجیں کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں لہذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہیں عبادت صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں آج کے لئے اتنا ہی نیکس فیڈیو میں ہم دیکھیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا گیا تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ جزا کرنا